السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں کینسر جو ایک سنگین بیماری ہے اور شدید قسم کا مرض ہے جس انسان کو لاہق ہو جاتا ہے جو اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے واپس آنے کے چانس کم ہو جاتے ہیں یوں تو اللہ قابض ہے ہر چیز پر اور قادر ہے تمام کی تمام آمال پر تمام کی تمام اپنی کچھ بھی کرنے پر اللہ کو مکمل قدرت ہے اللہ جس کو دینا چاہے زندگی تو اس کو مار کر جلا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نہ دینا چاہے زندگی اور اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہو تو بغیر کسی عذر کے یا معمولی عذر کی وجہ سے انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ کینسر ایسی شدید اور خطرنا قسم کے مرض میں سے ایک مرض ہے جو انسان کے لیے اکثر جان لیوہ ثابت ہوتا ہے اور میڈگل سائنس تمام طریقے کی ترقیات کے باوجود کوئی ایسا پر اعتماد بہترین علاج اور بہترین دوائیں تجویز نہیں کر پائی جس میں ریکاوری نوے سے پچانوے فیصد کہی جا سکتی ہو میں آپ حضرات کی خدمت میں اس کینسر کا آج ایک روحانی علاج اور روحانی ایک نسخہ تجویز کر رہا ہوں یہ اگرچہ قرآن حدیث میں تو منقول نہیں ہے لیکن اکابرین اور بزرگوں کے تجربے سے اس سے فائدہ ہونا ثابت ہے اس لیے آپ ان معاملات میں سے اور ان نسخوں اور ان طریقوں میں سے کینسر کے مریض کے ساتھ سب کو یا جو آپ کو آسان لگے اس کو فولو کریں انشاءاللہ امید ہے اس کی برکت سے مرض سے شفا نصیب ہوگی کیا ہے پہلا نمبر ایک خود مریض دن بھر میں تین مرتبہ یہ سات مرتبہ سور رحمان پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے خود مریض دن میں تین یا سات مرتبہ سور رحمان پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرے اور اگر کسی طرح مریض نہ پڑھ سکے تو کوئی دوسرا شخص اسے پڑھ کر سنائے اور پھر مریض پر دم کرے یہ اگر ایسا کرنا بھی مشکل ہو تو مبائل وغیرہ کے ذریعے سے مریض کو سور رحمان دن بھر میں روزانہ سات مرتبہ سنائی جائے پہلا کام کرنے کا کیا ہے مریض یا تو خود تین یا سات مرتبہ سور رحمان خود پڑھ لے یا کوئی اگر وہ پڑھنا نہ جانتا ہو یا پڑھ نہ سکتا ہو تو کوئی دوسرا آدمی سنا دے اور کوئی دوسرا سنانے والا نہ ہو یا پڑھنے والا نہ ہو تو قرآن کریم میں یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سے تین یا سات مرتبہ سور رحمان ایک دن میں مریض کو سنانا انشاءاللہ تعالی یہ کینسر کے مرض کے لیے شفا اور بہترین علاج ثابت ہوگا اللہ نے چاہا تو پہلا کام تو یہ ہے اور دوسرا سور یاسین اکتالیس مرتبہ اور سور تغابن اکتالیس مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے رکھ لیا جائے اور مریض کو مستقل وہی پانی پلایا جائے پانی اگر کم ہو جائے تو دوسرا پانی اس بوتل میں ملا لیا جائے یہ بھی ایک وظیفہ ہے یہ بھی ایک نسخہ ہے سور یاسین اکتالیس مرتبہ اور سور تغابن اکتالیس مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور مریض کو کینسر کے پیشنٹ کو وہی پانی پلائیں جب پانی کم ہو جائے تو پھر اس کو بڑھاتے رہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک آدمی ہی پڑھے گا ان دونوں صورتوں کو کئی لوگ مل کر اکتالیس اکتالیس مرتبہ ان دونوں صورتوں کو پڑھ لیں گے جب بھی یہ وظیفہ پورا ہو جائے گا اور انشاءاللہ پھر وہ پڑھا ہوا پانی مریض کی صحت کے لیے بہترین عمل ثابت ہوگا دو وظیفے اور تیسرہ یہ ہے کہ کسرت کے ساتھ یہ دعا پڑھیں دعا کیا ہے یہ دعا میں آپ کی سکرین پر لگا دوں گا آپ اس کو دیکھ لیں اور اس دعا کو پڑھیں یہ دعا اگر مریض پڑھ سکتا ہے تو وہ ورنہ کوئی دوسرا تیماردار گھر والا کوئی کسرت سے پڑھیں ورنہ صرف تیماردار ہی کسرت سے پڑھیں اللہ عزوجل ان وظائف کی برکت سے اس کینسر کے پیشنڈ کو بیمار کو اللہ تعالی صحت نصیب کر دے گا یہ ایک طریقہ علاج ہے اللہ اس کی برکت سے حالات میں بہتری پیدا کر سکتا ہے یہ اگرچہ کہیں قرآن حدیث میں منقول نہیں ہے لیکن تجربات سے لوگوں کے یہ بات شاہد ہے اور ویسے بھی ان کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ یہ دعا بھی قرآن سے ثابت ہے اور پہلے جو دو وظیفے بتائے گئے ہیں وہ تو قرآن کریم کی صورتیں ہی ہیں اس لئے ان کا خوب احتمام کریں اور اللہ کی ذات سے یقین رکھیں ان کی برکت سے اللہ صحت و شفا نصیب کرے گا دعاوں کی درخواست ہے یہ کلپ صدق جاریہ سمجھ کر لوگوں کو تقصیر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ